مرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کی خبروں سے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ کرنا ناغذیر سمجھتا ہوں ناظرین آج کے روز کا یعنی تیس ستمبر کا ہمارا جو پہلا وی لاغ تھا اس میں میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ یہ جو خان صاحب خاتون جج کی عدالت میں گئے جس نے بھی خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خاتون جج کی عدالت میں جائیں وہاں پہ جا کے ان سے معذرت کریں معافی مانگیں یہ جو بھی مشورہ دینے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے جس نے بھی مشورہ دیا ہے وہ خان صاحب کا صحیح مینوں میں خیر خواہ ہے اور جو لوگ خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ ڈٹ جائیں آپ نے کوئی کنٹیپ نہیں کی آپ کو معافی مانگنی کی ضرورت نہیں میں نے اپنے اس وی لوگ میں کہا تھا کہ ایسے تمام مشورہ دینے والے خان صاحب کے خیر خواہ نہیں تھے تو اس وی لوگ کے اوپر کچھ دیکھنے والے دوستوں کی طرف سے بھائیوں کی طرف سے یہ کومٹ باکس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ جو خان صاحب خاتون جج کی عدالت میں گئے یہ بھی عمران خان صاحب کا پری پلان پروگرام تھا اور خان صاحب کو پہلے بتایا گیا کہ خاتون جج رخصت پہ ہیں اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب میڈیا پہ دکھاوے کی معافی کے لیے جو ہے وہ خاتون جج کی عدالت میں چلے گئے اور اس مقصد کے ساتھ گئے کہ کیونکہ خاتون جج عدالت میں نہیں ہوں گی تو ان سے معافی بھی مانگنا نہیں پڑیں گی یہ ہمارے جن دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہیں ان کے یہ رائے بھی میرے لیے قابل احترام ہے لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر خاتون جج کی عدالت میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے میسج بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا اور ریڈر سے کہا عدالتی سٹاف سے کہا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا تو چاہے جس قسم کے بھی سرکمسٹانسنس تھے خان صاحب نے اپنی بون آف آئی ڈی اپنی نیک نیتی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے تو ویسے بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی معافی مانگ چکے تھے اور اگر خان صاحب خاتون جج کے سامنے گئے تھے خاتون جج دستیاب نہیں تھی تو اگر اتنے سارے سٹاف کے سامنے عدالتی سٹاف کے سامنے میڈیا کے سامنے اپنی لیگل ٹیم کے سامنے خان صاحب اگر معافی مانگ رہے تھے کہ میں معذرت کرنے کے لیے آیا تھا اگر خاتون جج کی دل ازاری ہوئی ہے تو میرے خیال سے خان صاحب کے لیے یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ خاتون جج کے سامنے وہ معافی مانگ لیتے اگر وہ دستیاب ہوتی ہیں اور خان صاحب مانگ ملے تھے اور پانچ ججز کے سامنے تو خان صاحب پہلے معافی مانگ جو گئے تھے بڑے ججز ہائی کورٹ کے ججز جس میں چیف جسے سترمیلہ میں موجود تھے تو خاتون جج سے معافی مانگنا بھی خان صاحب کے لیے کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں تھا تو جو دوست رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ پری پلان ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پری پلان ہے میں نے لیگل ٹیم سے بھی بات کی پی ٹی اے کے کچھ دوستوں سے بھی بات کی ان کی جانت سے کہا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جمعہ کے روز جب خان صاحب اپنی زمانے کی کنفرمیشن کے لیے جائیں گے تو اچانک سے خاتون جج کی عدالت میں جا کر وہاں پہ معذرت کرائیں گے اور ہمیں کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو تین اکتوبر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے آج کی خان صاحب کی اس حاضری کے بعد اب وہ بیان حلفی جو اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو آئندہ سماعت میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا اس بیان حلفی کی تیاری پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے اب آج کی خبروں پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے خبر ناظرین یہ ہے کہ سینیٹر عساقڈار کو وزارت خزانہ کے ساتھ ایک اور بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے ہم نے ایک وی لوگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے کہ ساکڈار صرف وزیر خزانہ نہیں انہیں اور بھی ذمہ داریں دی جائیں گی لیکن اتنی ہیپننگز ہوتی ہیں اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں کہ سیلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی خبر شیئر کی جائے اور کون سی خبر کو اگلے وی لوگ کے لیے بچا کے رکھا جائیں لیکن برحال آج وزیراعظم صاحب نے شباشیف صاحب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور نوٹیفکیشن یہ ہے کہ ساکڈار وزارت وزیر خزانہ کے ساتھ ساتھ قائد ایوان سینٹ بھی ہوں گے اور اب یہ جو قائد ایوان ہوتا ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں ناظرین قومی اسمبلی ہے وہاں پہ جو قائد ایوان ہوتا ہے وہ وزیراعظم پاکستان ہوتا ہے اور جو سینٹ ہے اس میں جو قائد ایوان ہوتا ہے وہ اس ایوان کا قائد ایوان ہوتا ہے یعنی قومی اسمبلی کا وزیراعظم قائد ایوان اور سینٹ کا جو الگ سے قائد ایوان ہوتا ہے وہ اس ایوان کا قائد کہلاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا منصب جو ہے اس ساتھ دار کو وزیراعظم شباشیف کی جانب سے دیا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے نون لکے کچھ دوستوں کی طرف سے کہ صرف وہ وزیر خزانہ نہیں قائد ایوان نہیں اس ساگڈار کے پاکستان واپس آنے کے بعد شواشف جو ہیں بڑے کمفرٹ زون میں خود کو محسوس کرتے ہیں اور ان کا جو ذمہ داری ہو گئے اس ساگڈار کے وہ وزیر آزم کے نیچے یعنی عوضہ تو نہیں ہے کانسٹوشن کے اندر کوئی ڈپٹی پرائم میریسٹر کا اور یہ عوضہ کریئٹ کیا گیا تھا سابق سے عاصف علی زرداری کے دور میں جب پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم میریسٹر بنایا گیا تھا لیکن یہاں پر ایسا کوئی عوضہ تو کریئٹ نہیں کیا جائے گا لیکن جس طریقے سے نواز شریف کے دور میں اس ساگڈار صاحب جو ہے ڈپٹی پرائم میریسٹر کی ذمہ داریں سر انجام دیتے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس ساگڈار جو ہے وہ ڈپٹی پرائم میریسٹر کے طور پر آپ کو حکومت کے معاملات کو چلاتے ہوئے اور سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے اگلی خبر ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کاش یہ فیصلہ آرڈیو لیگ پر بھی پی ٹی آئی نے کیا ہوتا فیصلہ پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن سبدر کو ریلیف دیا ہے انہیں بری کیا ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے بہت اچھا فیصلہ ہے ایک بہتر کلیہ جو ہے وہ ازمانے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے سپریم کورٹ جانے کا آرڈیو لیگ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے یعنی ایک تیر سے دو شکار اگر پاکستان طریقہ انصاف کرنا چاہتی ہے ان کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ ایون فیڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی بریت کے اقلاب جا رہے ہیں وہاں اگر وہ یہ آرڈیو لیگ کا معاملہ میران خان صاحب خود کہا چکے ہیں کہ یہ اوفیشل سیکرٹ ایڈ کی خلاب ورزی ہے تو یہ دونوں معاملات لے کے چلے جائیں ایک تو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ میری خواہش ہے کہ پی ٹی آئی ایسے پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے فواد چودری صاحب نے لیکن میری بھی خواہش ہے کہ آپ اعلان کر دیا ہے تو پی ٹی آئی مریم نواز اور کیپٹن سبدر کے اقلاب ضرور سپریم کورٹ میں جائے اور اس کے ساتھ آرڈیو لیگ کا معاملہ بھی لے کے جائے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی ایون فیڈ ریفرنس میں تحریک انصاف کی طرف سے تو سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ آپ کا حق دعوی نہیں بنتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو سنیں اور جتنے سوالات نیپ کے وکلہ سے پوچھے جو کل پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے اپنا پراسیکیوٹر لگا کے اینر او ٹو حاصل کر لیا گیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وہی سوال نیپ کے وکلہ کے والے اگر پی ٹی آئی کے وکلہ سے پوچھے جائیں تو سب دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ یہ کیس کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوا کیا مریم نواز کے حق میں فیصلہ بنتا تھا اور پھر پی ٹی آئی کو وہ ثبوت بھی دکھانا پڑیں گے جو ثبوت عدالت اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ نیپ کے وکلہ سے مانگ رہے تھے ذریعی سے بات ہے اعتصاب عدالت کا فیصلہ موجود ہے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں تمام شوائد موجود ہیں تو پی ٹی آئی کے لئے وہ شوائد لے کے جانا سپریم کورٹ میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن سوال یہی ہے کہ جس کو پی ٹی آئی اور نیپ کے وکلہ شوائد کہتے رہے کیا وہ سپریم کورٹ کی روشنی میں بھی شوائد تصور ہوں گے یہ اپنا ملین ڈالر کوسٹن ہے اب اگلی جو خبر ہے وہ بھی عدالتی معاملات کے حوالے سے ہے کہ نواز شریف اور کے نے پاکستان واپسے کی تیاریں شروع کر دی ہیں اور شریف خاندان اور نون لی کے جانب سے اپنی لیگل ٹیم کو اسی طریقے کی ایک پیٹیشن تیار کرنے کا کہہ دیا گیا ہے جس طریقے کی پیٹیشن جو ہے وہ اس ساپڈار کے معاملے میں اتصاب عدالت میں دائر کی گئے تھے اب چونکہ سپریم کورٹ کی خبر شیئر کی ہے تو اگلی بھی خبر سپریم کورٹ سے متعلقہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ناظرین جستج کاضی فائز جساں نے چیپ جستجو پاکستان جستجو مرتع بندیال صاحب کو ایک اور خط لکھا ہے سب سے پہلے اس خط کا مطنعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اس خط کے بعد میں کچھ اپنا انپوٹ اور اپنے ذاتی جو فیلنگ اور ایموشنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ناظرین خط جو ہے وہ جسٹج کاضی فائزہ نے صرف چیپ جسو پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کو ایڈریس کیا ہے ایک صفحے کا خط ہے اس میں جسٹج کاضی فائزہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورڈ کے پانچ ججز سات سو چھبیس دنوں سے ریٹائیڈ ہیں پانچ ججز کی اسامیہ پانچ سو سات سو چھبیس دنوں سے خالی پڑے ہیں جسٹج گلزار احمد دو سو انتالیس دن ہو چکے ہیں انہیں ریٹائیڈ ہوئے جسٹج کاضی محمد امین کو ایک سو ستاسی دن جسٹج مقبول باکر کو ایک سو ستتر دن جسٹج مذر علمیہ خیل کو ستتر دن ہوئے ہیں صرف اور جسٹج سزاد علشاء کو ریٹائیڈ ہوئے چھالیس دن ہو چکے ہیں تو مجموعی طور پہ یہ سات سو چھبیس دن بنتے ہیں جسٹج کاضی فائزہ نے اپنے خط میں کہا کہ سپریم کورڈ میں ججز کی تعداد سترہ ہوتی ہے لیکن پانچ ججز کی ریٹائیڈمنٹ کے بعد تعداد جو سپریم کورڈ میں ججز کی ہے وہ بارہ ہیں پچاس ہزار مقدمات زیرے التواں ہیں تو ججز کی اسامیوں پر تکرویاں نہ ہونے سے مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے قوم جو ہے وہ سپریم کورڈ کے سات سو ملازمین کا خرچہ یعنی بجل پرتاش کرتی ہے اور اگر ان پانچ سیٹوں کے اوپر تائناتیاں نہیں ہوتی تو سپریم کورڈ کے غیر فعال ہونے کا خطشہ موجود ہے پاکستان کو بڑی کورٹ پڑ رہی ہے ایک سو انتر رنج پاکستان نے بنایا ہے اور دو آور میں انگلین نے سینتیس رنج منا لی ہیں اب آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کس وقت یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں گے تب جب پاکستان اور انگلین کا میچ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا تو میری تو دعا ہے پاکستان جیتے لیکن آج آغاز بڑا جو ہے وہ شاندار اور بڑا جارہانہ انداز سے انگلین نے کیا ہے لیکن برحال یہ بات تو جسر کاضی فائزہ کے درست ہے اس خط میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر جولیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے کہ پانچ ججز کی جو ویکنڈ سیٹ ہیں ان پر تکرویاں کی جائیں اب یہ بات درست ہے لیکن سوال یہ ہے کیا خطوط کے علاوہ اس معاملے کو حل کرنے کا کوئی راستہ نہیں خطوط لکھنا کیوں پڑ رہے ہیں ابھی جو عالمی کانفرنس ہوئی سپریم کورٹ میں اس کانفرنس کے دران ہماری میں نے ایک سپریم کورٹ کے ججز سے کہا کہ بارہ سال کی رپورٹنگ میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور وہ جو سپریم کورٹ ابتخار چودری کے دور میں تھی کہ تمام ججز میں اتفاق ہوتا تھا بڑا ہمہنگی ہوتی تھی وہ دور کب واپس آئے گا کیا وہ واپس آ سکتا ہے اور ان ججز صاحب سے ہم نے کہا کہ کیونکہ ہماری دلی وابستگی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اس ادارے کے اوپر کوئی بات کرے ہم خود بات کرتے ہیں ہم نے کہا لیکن ہم بہتری کے لیے بات کرتے ہیں لیکن باہر سے جو باتیں سپریم کورٹ کے بارے میں ہوتی ہیں کہ تقسیم ہے ججز میں ڈوین موجود ہے تو یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے تو آپ بڑے ہمبل جج ہیں بڑی دھیمی طبیعت والے بڑی زبردست قسم کی آپ کی شخصیت ہے تو آپ کو ایسا رول ادا کریں کہ یہ جو تقسیم ہے یہ بشک تقسیم رہے لیکن جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں اور جو انصاف کی فرامی کا سسٹم ہے اور جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں رکافٹے ہیں یہ ساری چیزیں کسی نہ طریقے سے سارٹ آٹ ہو جائیں انہیں حل ہو جائیں تو ہمیں جج صاحب کی انہیں سے کہا گیا کہ میں اپنی طرف سے تو کوششوں میں لگا ہوا ہوں انہیں کہا کہ آپ دعا کریں تو میں نے کہا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو یہ سب کو چل رہا ہے تو میری دعا ہے کہ یہ معاملہ جلدی سے حل ہو اگلی ناظرین خبری ہے کہ مولانا فضل رمان کی جماعت نے جو ٹرانس جنڈر ایکٹ تھا اسے بھی اسے مولانا فضل رمان کی جماعت کی جانب سے وفاقی شریعہ عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے اگلی خبر ناظرین ہے مولاناNãoس علائ demokrat صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ ایف ایے نے شوبیس عرب کی منی لانڈرین کا چلان جو ہے وہ مولانا ambassadors کے خلاف ایف ایے کی کوٹ میں جو ہے وہ فائل کر دیا ہے شہیر بیٹا آرام سے بیٹھو چوبیس عرب کی منی لانڈرین کا چلان جو ہے وہ مولاناںothers علائے کے خلاف ایف ایے نے ایف ایے کی عدالت میں فائل کر دیا ہے اب بات یہاں پہ آپ کو یہ کر رہی ہے کہ سیملر کیس ہے جس طریقہ کا شہباز شریف اور مہنی صلاحی کا کیس ہے اس سے ملتا جلتا یہ کیس ہے اور تحقیقات بھی یہ جو کیس بنا بنا تھا یہ خان صاحب کے اپنے دور میں بنا تھا جب انہوں نے شگر سکینڈل کی اور ویر سکینڈل کی تحقیقات کروائی تھی تو خان صاحب شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے سکینڈل کی تو بات کرتے ہیں اس کی کیوں نہیں بات کرتے اس میں بھی اپنا کیسر اقبال چپڑاسی کا نام سامنے آیا اس میں بھی نائب کاسد کا نام سامنے آیا اور وہ شگر مل جس کے شیئر نواز بھٹی نے قریدے 31% یہ پنجاب اسمبلی کے جو سیکٹری اپنا سیکٹری تھے سابق اور اس وقت وزیرالہ پنجاب پرویز علیہ صاحب کے سیکٹری ہیں نواز بھٹی صاحب ان کے ریلیٹیو ہیں تو یہ کیوں ساتھ لے کے پرویز علیہ صاحب محمد نواز بھٹی صاحب کو چلتے ہیں محمد بھٹی صاحب کو چلتے ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گیا شہر بیٹا شور ہو رہا ہے اچھا جی اگلی خبر ہے وفاقی کابینہ کے انگامی اجلاس سے متعلق اس اجلاس میں کیا فیصلی کیے گیا ہیں وہ فیصلے بتانے سے پہلے ناظرین ایسا لگتا ہے کہ آرڈیو لیک کا جو خوف ہے وہ سڑ چڑھ کے بولنے لگا ہے آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس اجلاس سے پہلے وفاقی وزراء کو اس اجلاس میں موبائل فون لے جانے سے روک دیا گیا سختی کی گئی تمام وزراء جہاں پہ اجلاس تھا اپنے موبائل فون باہر رکھے گئے اور پھر جب آرڈیو لیک پہ بات ہونے لگی کوئی پولیسی میکنگ کے حوالے سے ڈیسین سازی کے حوالے سے تو جتنے بھی بیوروکریٹ وہاں پہ کمرے میں کمرہ حال میں اجلاس والے حال میں موجود تھے ان تمام بیوروکریٹس کو تمام افسران کو وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے باہر نکال دیا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں شہب بیٹا آپ تنگ کر رہے ہو بیٹا اچھا آخری بات یہ ہے کہ اس وفاقی قبینا کے اجلاس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا جو ایک انکشاف ہوا کہ سائفر کی وہ کاپی جس کو عمران خان صاحب نے اپنے ستائیس مارچ کے جلسے میں لے رہایا تھا وہ وزیراعظم کے آفیس کے ریزیسٹرڈ میں اس کا اندراج تو موجود ہے لیکن وہ کوپی یہاں پہ موجود نہیں وزیراعظم ہاؤس سے وہ کوپی غائب ہے تو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور اس معاملے کے اوپر یہ جو لیٹر غائب ہوا ہے سائفر غائب ہوا ہے اس پر وفاقی قبینا کجنز کہا گیا کہ اس لیٹر کا اس سفارتی مراسلے کا غائب ہونا سائفر کا غائب ہونا آئین کے حلف کی بھی خلاف ورزی ہے تو اس پر اب وفاقی قبینا کے یعنی سے بنائے گی خصوصی کمیٹی جو ہے وہ اپنی انکواری کر کے وفاقی قبینا کو اپنی ریپورٹ پیش کرے گی تو یہ آج کا ہمارا ویلوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ